اب تک کی بڑی بریکنگ نیوز کے ساتھ آپ دوستوں کو اپنے یوٹیوب چینل پر ویلکم کرتے ہیں بچوں کی موجے ختم سکول کھول گئے تعلیمی سرگرمیاں بحال حکومت نے سموگ کی کمی کی وجہ سے اور محول بہتر ہونے کی وجہ سے سکول کھولنے کا مراصلہ جاری کر دیا ہے میک ماں محولیات نے بھی اس کی اجازت دے دی ہے خبر کی تفصیل میں جانیں گے کہ سکول کھولنے کا جو نوٹفیکیشن ہے وہ کیا کہتا ہے اور ساتھ میں پریکاشنری میرز جو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے حوالے سے جو باتیں لکھی گئی ہیں نوٹفیکیشن میں وہ بھی جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں بہت کچھ ہے جاننے کے لیے جڑے رہی ہے ہمارے یوٹیوب چینل کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم و السلام علیہ رسول اللہ الرحیم اسلام علیکم اس امید کے ساتھ کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے خوش و خرم ہوں گے برپور زندگی گزار رہے ہوں گے خبر کی تفصیل میں جانے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل کو پہلی مرتبہ ویزٹ کر رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی کلیک کیجئے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹفیکیشن آپ دوستوں تاک بار وقت پہنچتے رہے ہیں تو خبروں کی تفصیل کی جانب چلتے ہیں خبر کی تفصیل میں جائیں گے وزیر تعلیم رانہ سکندر آیات کے فیس بک پیج کے اوپر جو انہوں نے اپ ڈیٹ کیا ہے اور نوٹفیکیشن شیئر کیا ہے ملتان ڈیویزن اور ملتان ڈیویزن کے علاوہ پنجاب بھر کے سکول کھول دیئے گئے ہیں نوٹفیکیشن سامنے موجود ہیں ایگزمشن آف ایڈوکیشنل انسٹیوشن فرام کلویرز شیفٹنگ ٹو آن لائن موڈ ایکسپٹ لاہور اور ملتان ڈیویزن ملتان ڈیویزن اور لاہور کے علاوہ تمام تر سکول کھول دیئے گئے ہیں shall be opened with effect from 1911 2024 منگل سے with physical presence of the students and staff with following restrictions and precautionary measures درزہل ہدایات پر عمل کرتے ہوئے تمام طالب الم اور سٹاف انیس گیارہ دوہزار چوبیس کو ملتان ڈیویزن اور لاہور ڈیویزن کے علاوہ سکولوں میں حاضر ہوں گے پرکشنری measures دیکھ لیتے ہیں ان میں لکھا گیا ہے کہ جو تمام کے اوپر جو ہے وہ سٹوڈنٹ اور سٹاپ فیس ماسک پہنے گا there shall be a complete ban on outdoor sports and outdoor co-curricular activities till further orders تا حکم سانی بیرونی سرگرمیاں اور غیر اہم نسابی سرگرمیاں اور کھیلوں پر پبندی رہے گی اور all institutions shall introduce class wise as a cool closing time to avoid traffic congestion traffic کے حجوم سے بچنے کے لیے اور اس کے اوپر دباؤ کو کم کرنے کے لیے تمام تعلیمی ادارے جو ہے وہ class wise time table بنائیں گے چھٹی کا time ایک اچانک نہیں ہوگا ان کو تبدیل کر کے کئی کلاسوں کو پہلے چھٹی دی جائیں گی اور کئیوں کو بعد میں تاکہ traffic کے اوپر اور وہاں پر برڈر نہ بڑے یہ تھی بڑی خبر کہ ملتان اور لاہور ریویزن کے علاوہ پنجاب بھر کے تمام سکولز colleges اور universities کو کل کھول دیا گیا ہے اور precautionary measures کی بھی وضاعت کی گئی ہے جس میں آٹھ پین تالی سے پہلے سکول نہیں کھلیں گے فیس ماسک پینا لازمی ہوگا بیرونی سرگرمیاں کھیلوں اور ہم نسابی سرگرمیوں کی جو ہے وہ اجازت نہیں ہوگی تاہک میں ثانیون پر بین رہے گا اور الگ الگ classes class wise جو ہے وہ چھوٹی کا ٹائم بنایا جائے گا یہ تھی بڑی update i hope so کہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی ویڈیو پسند آئے تو کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا اب تک کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں نئی updates کے ساتھ نئی خبروں کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھئے گا اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ ہم صاحب کا حامی و ناصر ہو